ملہم ہوئی زہن بھائی آرے سم یا کیا مطلب تم لوگ کسی چیز کی انیشل کو بھی میں نہیں مانتے ابھی تم کہہ رہے ہو کہ بگ بین آگیا بگ بین کدھر سے آگیا اللہ کناہ سے آگیا چھوڑو نا میں تو تم سے بھائی رہا ہوں بگ بین کدھر سے آگیا میں تو نہیں کہہ رہا چھوڑو میری ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو آپ جواب دونہ در میں آپ جواب دیتا ہوں نہیں اسی سوال کے اندر جواب ہے کیونکہ اصول جو ہے نا لوجک اصول یہ اس کے خلاف ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پہلی چیز نہیں ہو سکتی uncreated creator ہو سکتا ہے uncreated being ہو سکتا ہے تو پھر آپ ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی hypothesis کو test کریں ہم کریں کیسے ہو سکتا ہے وہ بتائیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز big bang کو cause کر سکتی ہے وہ ہمیشہ سے ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ multiverse کی تھیوری جو ہے انہوں نے بھی وہ hypothesis ہے وہ hypothesis لوگوں نے چھوڑی بھی ہے سائنسز انہوں نے لیکن اس کا کوئی شبوت نہیں ہے پہلا پوائنٹ پورا سن لو پہلا پورا پوائنٹ سن لو اسی لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں ہماری یونیورس کی جو beginning ہوئی ہے اس سے پہلے کیا ہمیں نہیں پتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ایک اللہ میاں گزیڑ دیں ایک خدا گزیڑ دیں اور وہ بھی وہ والا جو ہمارا والا ہے جس کا نام اللہ ہے یا کہ کرسچن ہے تو یاوے وہ اس کو یاوے کہہ دیں گے ہندو ہوں گے تو اپنا وہ برامن کہہ دیں گے کوئی وہ بھی اور گاڈ کہہ دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی چیز کا نہ ہونا absence of a theory does not mean the theory be automatically becomes true یہ آپ کو اس بیسک فلسفے کی سمجھ آیا کیونکہ اگر آپ یہی بار بار کہی جائیں گے کہ نہیں وہ کہیں سے تو تھا وہ خدا تھا تو آپ خدا کو پھر آپ کو explain کرنا پڑے گئے جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں بگ بینک سے پہلے کیا تھا ہم اسی طرح آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کون تھا کہاں سے آیا اس concept کی تضاد کی سمجھ آئیے آپ کو یہ آپ دیکھو جس پرابلم پتہ ہے کیا میں نے تو کوئی claim کیا نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بگ بینک سے پہلے کیا تھا یہ بتا یا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا دیکھیں جب آپ کوئی چیز کا پتہ ہے تو پھر آپ کیسے اس کی evolution کی سری بنا سکتے ہیں تو پھر تو evolution کی تھیوری تو کسی نے نہیں بنائی اس کے تو experiment ہوئے ہیں بگ بینک کے یار سنو یار زین فہد آپ کہہ رہے ہو آپ نے ابھی ایک بڑا ریڈکل اس فلیم کر دیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ بگ بینک کے بعد کیا ہوا تھا تو بھائی ایک کتنی بڑی machine میں نے پوچھا کہ بگ بینک سے پہلے کیا ہے بگ بینک سے پہلے ہمیں نہیں پتا ختم ہوئی بات آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ہم تو سچ بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہم نے تو ایک سچ بول ہے ختم ہوئی بات ہمیں نہیں پتا میں نے کہا کہا ہے مجھے پتا ہے آپ کیوں سرت کمیٹ کرنے پر دیکھیں میں نے مجھے موقع دیں آپ مجھے میوٹ کر دیگا نو پروبلم دیکھیں میں نے آپ سے سمپل سوال کہے بگ بین سے پہلے کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا پھر آپ جتنا چلا رہے ہیں کہ بگ بین ہوا یہ ہوا یہ کس بیس پہ چلا رہے ہیں یہ پوچھنا جارہا ہے یار ایک سیکن یار دو چیزوں میں فرق ہے یار اس چیز کا اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے کل سے پہلے کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کب سے ہو گیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوا ہے یہ کیا ہے یار آپ لوگوں کے منتق پتھروں پر سر مار کے آتے ہو آپ لوگ کیا کرتے ہو یہ جب دمازے پڑتے ہیں تو دماغ واقعی ہیل جاتا اپنی جگہ سے اگر ہمیں یہ نہیں پتا بگ بین سے پہلے کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کب سے ہو گیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بگ بین ہوا ہے بھائی تو وہ بات کر رہے ہیں تو میں پتا ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کیوں کہا ہی ابھی بات بدل گیا آپ گول پورس چینج کر رہے ہو بھائی بات سن نہیں رہے مکمل دیکھیں بات کو گمائیں پوائنٹ پہ رہے ہیں یار آپ تیسری دفعہ ایک ہی بات کر چکے ہو بھائی ایک تین بار ایک بات کر چکے ہو اب ایک طریقے سے ایک بات کمپلیٹ کرو کہ آپ کا مدہ کیا ہے میں آپ کو بارہ پھلے کر کے دکھا دوں آپ نے کیا ہو کیا ہے یہ مجھے آج کو بڑا مزا آ رہا ہے یہ میں نے دونڈ لیا بیفور ان تیس سیکنڈ پیچھے کیا اور میں دکھا دی دوں آپ نے کیا کیا ہے چلا دوں آپ کو چلائیں سرزرہہم چلا آئی لے کہ ان سے پہلے کیا تھا یہ بتا دی نہیں پتا ہمیں نہیں پتا دیکھیں جب آپ کو چیز کا پتہ نہیں تو پھر آپ کیسے اس کی ایولیشن کی ثریری بنا سکتے ہیں تو پھر ایولیشن کی دیوری کیا کا ایولیشن کی دیوری اس کے تیر ایک سپاریمنٹ ہوئے بیگ بینک کے سنو یار ایک منٹ جان ساد آپ کہہ رہے ہو آپ نے ابھی یہ بڑا تیرے کہ آپ کو کیسے پتا کہ بگ بینگ کے بعد کیا ہوا تھا تو بھائی ایک اتنی بڑی مشین میں نے پوچھا کہ بگ بین سے پہلے کیا ہے بگ بین سے پہلے ہمیں نہیں پتا ختم ہوگی بات آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ بتائیں سننے نا جب ہم تو سچ بول رہے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہم نے تو ایک سچ بول ہے ختم ہوگی بات ہمیں نہیں پتا میں نے کہا کہا ہے مجھے پتا ہے آپ کیوں آپ زبادہ سی پتا ہے چلیں ہارے سب ان کو بولنے میں مجھے بولنے جارہاں مجھے موقع دیں ہارے سب بند کرتے دیکھیں میں نے آپ سے سمپل سوال کہے کہ بگ بین سے پہلے کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا پھر آپ جتنا چلا رہے ہیں کہ بگ بین ہوا یہ ہوا یہ کس بیس پر چلا رہے ہیں یہ کیا کہا آپ کا یہ بگ بین ہوا سر میں نے ٹھیک کہا ہے نا آپ کو جو بنیاد ہی پتا ہے ایک چیز کی تو پھر یہ آپ دیکھیں امامے سن لے پھر تو اسی بات کے جواب دیں رہے ہیں اسی کا جواب آپ کو دیانے لگتے ہیں پھر مکس نہ کریں آپ میوٹ کریں گے یہ بہت یہ چل رہا ہے بھائی پہلی بات آپ نے کی کہ آپ کو کیسے پتا کہ بگ بین کیا ایوالوشن کیسے ہوئی تو وہ اس کا جواب میں نہیں لگا تو پھر یہ بات وہاں سے بدل گیا اب یہ کہہ رہا کہ آپ کو کیسے پتا لگا بگ بین کے بعد کیا ہوا یہاں ہوا کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا بگ بین سے پہلے کیا ہوا وہ کہا رہا آپ کو جب یہ نہیں پتا بیگ بینگ سے پہلے کیا ہو تو آپ کو کہہ سکتے ہیں بیگ بینگ کا بھائی یہ بھائی دیکھو میری بات سنو ایک منٹ ایک سنیدہاری صاحب اس کو بولنے لیے 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 اپنی بات پھنسے گا پھنسے گا خود ہی خود اچھلان مارے گا بڑی سمپل سی بات ہے ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کہ بیگ بینگ سے پہلے کیا تھا کیا نہیں پتا ہمیں کیا نہیں پتا کیا نہیں پتا بگ بین کا جو سارا میٹریل تھا کیسے جب اس کے اس سے پہلے کیا بگ بین سے پہلے کیا تھا بتائیں صرف اس سے فرق کیا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے سر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ہر چیز پر لوجک مانگ کہیں نا ایک منٹ ذرا غور سے نہیں دوبارہ سنو دے آنسے سنو آپ کہہ رہے ہو کہ بگ بین کا میٹریل کہاں سے آیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بگ بین کا میٹریل کہیں سے بھی آیا اس بات سے فرق کیا پڑتا ہے مجھے یہ بتاؤ اب فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ ہر چیز کے پیچھے لوجک مانگ رہے ہیں نا لائن لوجک نہیں اس کی بھی مانگ رہے ہیں لوجک اس میں اس میں کیا غلط لوجک ہے بگ بین کا ہمیں نہیں نہیں آپ ابھی بھی اب میں میوٹ دوبارہ کروں گا آپ سمجھ رہے ہو کہ بگ بین کی وجہ نہ پتا ہونے سے بگ بین جھوٹ ثابت ہو جائے گا یا بگ بین کی لوجک میں سمجھ نہیں آئی یہ تو سٹوپڈ بات ہے جیسے ابھی اگزیمپل دی ہمیں کسی بات کی وجہ نہیں بھی پتا ہاں تو ہمیں اس کا مکانیزم سمجھ آ جاتا ہے یہی بگ بین کی اوپر کتنی ریسرچ ہوئی ہے دنیا کے ویل ریسرچ ترین چیزوں میں سے ایک بگ بین ہے ٹھیک ہے اور اس کا بہت سارا ثبوت ہے آپ کو ثبوت نہیں پتا نا تو اس سے یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں نہیں بگ بین کی ریزن نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا خدا یا آپ کا مذہب یہاں جو بھی ایک سوائز ایڈ ایلین میں آپ یقین رکھتے ہیں اس پہ بھی مان رکھتے ہیں ایلین پہ وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے مسئلہ یہ نہیں ہے لوجک آپ کی غلط ہے ہماری نہیں غلط جیسے بھی لوجک دی اس کو جیسے بھی لوجک دیا آپ کو اگر ہمیں پرسوں کا نہیں پتا اگر اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہمیں بھائی سن لو اگر ہمیں پرسوں نہیں پتا کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کل کیا ہوا ہے یہ اتنی موٹی عقل کیوں نہیں آریز سوال سیدھا گمائے نہ بات کو آریز ایک میں جب آریز اس کو اس کو دولنے نہیں اس کو دولنے نہیں بعد میں کیا ہوا بعد کی بات چھوڑیں نا پیچھے چلیں اوہ نہیں پتا بھائی دس بار ہم نے یہ کہا دیا کہ ہمیں نہیں پتا مگر اس کے کانوں میں پتا نہیں کو کیا ڈالا ہوگا وہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پرسوں کا نہیں پتا تو یہ تمہیں کل بھی کیا ہوا گزشتہ کل وہ بھی نہیں پتا چلے گا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی جیسے نہیں پتا تو پتا نہیں کوئی کون سی دنیا میں بلاسومی ہوگی ہے سمجھ نہیں آری بچارے کو یہ تو کوئی پڑھا لے کا موسلمان نہیں ہے ایسی کوئی جاہل جاہل مومنوں کی فوج آئی ہے آج میں کہہ رہا کون بیج رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے اوہ یار تو کلچے لالا یار تو میں سوال نہ پوچھ نہ کر نہ پوچھ یہ کیا ہو گیا اوہ بھائی اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ سورج کا سرفیس ٹیمپریچر کیا ہے لٹرلی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ سورج گرم ہے ہر چیز کا اس سے تعلق نہیں ہوتا یہ وہی آرگومنٹ دیتے ہیں زین ایک اور تمہیں غالب دیتے ہیں ایک اور مزا لیتے ہیں اس کے بہار لیتے ہیں بیچ میں بول پڑتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں اپنے جہالتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جیسے آپ کو origin of life نہیں نا پتا جیسے دیر پر evolution جیسے آپ کو پتھری ہو گئی آپ کو origin of life ہی نہیں پتا اور اس کے بدلے میں فجول information دے دی گئے مٹی سے بنا وہ والی ہم accept کر لیں اب ہمیں پتا چل گیا ہے life کیسے سٹارٹ ہوئی ہے تو چونکہ ہمیں تو اب پتھری کا ہمیں سمجھ آ جائے گی اوہ ماں میں اگر پرسوں کا نہیں پتا تو کل گزشتہ کل کیا ہوا اس کا ضروری نہیں کہ ہمیں پتا جو ان کی اکل کا حال ہے بندہ ان کو کتن نا نگی نوکری نہ دے یقین کرنے سے سمجھ آئی تھوڑے سے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یا پھر بھائی پھر گٹس تو رکھو کہ یار بیکشیر کیوں بیشتے ہو live رکھا کرو یار ایک بار پھر بیشتے ہیں ایک بار پھر بیشتے ہیں پھر بیشتے ہیں گٹس رکھو کہ بچے آپ جہالت کے ممبے ہیں آپ کی کوئی sorry to say آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیں وہ اپنی clarity سننا چاہتے ہیں ہم آپ کا اصل میں آپ ہماری product ہیں you are our product آپ کی جو بھونگے سوالات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ذہن پر پتھر پڑے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں واقعی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو ہم نے ان سوالات کا ڈیٹیل سے آنسر دینا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے آپ کو تو نہیں آئے گی سمجھ لیکن جبھی پہلے بھی ایک لڑکا آیا تھا وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے ان کو سمجھ آتی ہے تو ہمیں سمجھ دنے کے لیے ہم نے شدنی چھوڑنی ہوتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں ڈسنٹ میٹر تو اس لیے آپ کو ہمیں نیچے کرنا پڑتے تاکہ بعد لوگ سنتے ہیں تو ان کے لیے ایک clarity ہو اس کو آرام سے سن سکیں بیچ میں یہ نا آپ چھلانگے مار رہے ہو چھوڑ 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 دکھائی آپ نے بات کی ہے آپ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ پھر آپ گول پوست چینج کرتے تب ہی میں نے آپ ویڈیو چلا کے دکھائی 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 بات میں کم نہیں کرتے اب معذر کے ساتھ اچھل تو آپ رہے دی بار 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 یہ کر تو وہ کر تو یہ ایسے نہیں ہوتا دیکھو بتاؤو نا آپ بات کرے نا رونرہ ڈال لی نا بھائی رونرہ آل لیا آگے چلو پوائی رونرہ نہیں کم ہے مقابلہ سخت ہے بات 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 سنلو میں کب کہا بولو 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 ببینک کہا آپ بات کان 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 لے گئے ٹھیک ہے میں میں نے صرف آپ سے ایک چیز کی لوجک مانگی تھی آپ سے وہ ہی نہیں دی جاری کیوں نہیں دی جاری اچھا آپ کو ابھی اس چیز کا کیوں نہیں سمجھا رہی کہ انیشیل آپ انیشیل نہیں پوچھ رہے آپ اس سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ اس ایونٹ کا کیا ہوا بگ بینگ پہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو سائنس دانوں سے سائنس کا زیادہ پتا آپ سے صرف ایک سوال کیا آپ اس کو گھمارے ہیں نہیں گھمارے میں نے اپنے اللہ سے ہی ڈر لو سوال کا جواب دو یہ دسکشن ہے اس کے اندر ملٹیپل سوالات اٹھتے ہیں یہ میں بگ بینگ سے ہٹی نہیں رہا کہو گھمارو میں بگ بینگ کی ٹاپک بھی بات کرو میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ کو پوری ابھی بگ بینگ کی سائنس بھی میرے بھائی بگ بینگ کیوں ہوا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو آپ سے پرامیس ہے بتا کے بھیجیں گے ایسے نہیں بھیج رہے آپ کو سائنٹی فک لاجک بھی دے کے بچیں گے کہ بگ بینگ کی وجہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو دے کے بچیں گے اور آپ کو سیمپل سی لاجک میں نے بتایا ہے اگر آپ کو پرسوں نہیں پتا کے کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کل کیا ہوا ہے اس چیز کی کیوں نہیں سمجھا رہی اور پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس لئے میں آپ کو وہ سمجھ نہیں آپ جھے کا لاجک نہیں دے پا رہے آپ کو لاجک دے دیا ہے آپ اس کو بھی آپ ماننا نہیں چاہ رہے وہ اور بات ہے لوگوں کو آگے ہی سمجھ آپ یہ بتائیں آپ کو سائنس دانوں سے زیادہ سائنس کی پتہ ہے میچر حارس دیکھو میں پھر لازٹ ٹائم بول رہا ہوں میرا دگ بین کے بعد کیا ہوا ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے آپ کو رول سیٹ نہیں کرو گے آپ کو رول سیٹ نہیں کرو گے یہ ایک ڈسکشن ہے یہ آپ ادھر کوئی لٹھ لے کے نہیں آیا پولیس والے تو نہیں ہوں کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہم پہلے یہ کریں گے میرے چاند یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کی questions میں clarity نہیں ہم اس clarity کو لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ نے چپ چپ رہے نا بہت بات کر رہی ہے ہم آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دی رہے دس بار بات کرنے کا موقع دیا ہے آپ کو بات نہیں آتی آپ کو ایک جگہ پر سوئی فسی ہے اب میں آپ کو آپ کا سوال یہ ہے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بگ بینگ کیوں ہوا ہے یہ سوال ہے ہاں یا نہیں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا کیوں ہوا بات کی بات ہے پہلے کیا تھا یہ بتائیں ذرا اچھا چلے آپ نے بس یہی پوچھنا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پوچھنا آپ کی position سو فیصد اس بات پر clear ہے کہ آپ یہ پوچھنا جاتے ہو کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا مستر غالب دیکھیں میرے چاند مجھے میں ہاں یا نہ کے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جتنی بھی آپ سے بات کی آپ نے صرف پٹ سے آپ پہ ہی ڈالنا ہے اس لیے میں نے اب آپ کا جواب دینا ہے اور میں صرف آپ کی position clear کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جواب کس بات کا چاہیے کیونکہ ابھی آپ نے دو منٹ بعد کہنا ہے میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اب آپ کو دینا ہے جواب اس لیے مجھے چاہیے ایک proper سوال جو کہ آپ نے proper کرنا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا آپ نے یہ پوچھا ہے ٹھیک ہے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا دیکھو بات پہ تک کیا ہے میں دو سیکٹ دینا ہے مجھے بات مکمل کر لیں تو بات میں جو کرنا ہے بچے آؤٹ کرنا ہے نو پرابلم مجھا نہیں پرک پڑا سیری سی بات یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے اور پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ وہ پروو کرے اور ڈسکشن ہو رہی ہے اگر ڈسکشن ہو رہی ہے پھر تو سوال ہوگا پٹ سے آپ کے کی بات یہ نہیں ہے بات آپ کو سوال تو ہمارے بھی ہوں گے جس کا ایک کا بھی میرے چاند نہیں ہے پھر میوٹ کر دوں گا پھر پٹ سے آپ آئی ہے بھائی پھر پٹ سے آپ آئی ہے پھوپی بھی کی طرح روڑھا ڈال لیا پھر ٹھیک ہے یہ کہاں نہ کرو بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کا سوال یہ ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کرنا چاہتے آپ کنکلوزن نکالنا چاہتے پرابلم یہ ہے آپ یہ نہیں چاہتے آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم آپ کو اس بات کا جواب دیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا کیونکہ وہ جواب تو ہم نے کال کے شروع میں ہی دے دیا تھا آپ یہ چاہ رہے ہو کہ بگ بینگ کا سوال کر کہ آپ کوئی اور بات کرو تو اب آپ وہ بات کر دو کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو بگ بینگ کا ہمیں نہیں پتا تو اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا بگ بینگ کیوں ہوا تھا پھر بگ بینگ ہمیں نہیں پتا کیوں ہوا تھا تو اس سے آپ کا ریزلٹ کیا یہ بتا دو غالب دیکھیں اب آپ کو لوجک سمجھ نہیں آری مسٹر زین فہد مسٹر زین فہد ٹھیک ہے آپ پھر پچھ سے آپ پر ڈالو گے بتا دیا ماما یار چھوڑے یار چھوڑے ہاریز رین دے رین دے رین دیں ابھی اس کو تھنڈا کر کے پیجیں دماغ کی واقعی لسی بنا دیئے سمپل سی بات پانچ طریقے سے بتا دیا ایک بینک کا نہیں بتا مسٹر زین فہد تو پھر آگے کیا کریں مجھے یہ بتاؤ مسٹر زین فہد جو آپ لوجک 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 بتا رہا آپ کو لوجک دے دیا ہے کہ اگر ایک چیز یہ نہیں پتا کہ بھوڈ کو کیا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں منگل کو کیا ہوا کوئی مجھے ایک example بتا دو جس میں ہم مجھے یہ بتا دو کہ آپ کو ایک time of event کا نہیں پتا کہ کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد corresponding جو بھی events ہوئے آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا مجھے کوئی ایک لوجک سے بتا دو چار پانچ انگلوں سے ہم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش ہے آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے آپ کیسے مسٹر حارس دیکھو بات بڑی سیدھی ہے حارس اس کو دیڑھنٹ بولنے نہیں دو دیڑھنٹ بولنے نہیں مسئلہ بڑا سیدھا ہے کہ جب آپ کو بگ بین سے پہلے ہی نہیں پتا کیا ہوا ہے تو مار تو تکی رہے ہیں سارے پھر کہ کیا ہوا کیا نہیں پہلی سمپل بات بتا دو پھر پہلے کیا ہوا ہے اس بات کا جواب آپ جنہیں کو تیار نہیں ہیں مجھے بس بار بل کہہ رہے ہیں میں ایک اور تکہ مار دوں ابھی زین ایک تکہ مار ہوں میں ایک تکہ مار سکتا ہوں آئے مسٹر غالب اور آپ یہ مانتے ہوں کہ میں تکہ ہی مارتا ہوں میں نے ایسی بات نہیں کی ہے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے ابھی کہا بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک تو یار آپ لوگوں کو نا اکل ہی نہیں ایک منٹ 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 ا سب بھونگیاں مار رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا آپ نے بھونگی ماری ہے اب اس بات پر قائم رہنا کہ سب بھونگیاں مار رہے ہیں آپ اس بات پر قائم رہنا کہ سب بھونگیاں مار رہے ہیں بدلنا نہیں اس بات کو ٹھیک ہے نا اب آگے چلو بتائیں نا ثابت کریں کیا تھا پہلے ہاں نا تو بتائیں نا کہ سب بھونگیاں مار رہے ہیں میں نے آپ کو ڈیڑھ منٹ دیا آپ دس منٹ پار آپ کی گیس ختم ہوئی ہے کیا مطلب گیس آپ لوگوں کی ختم ہو رہی ہے مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے چلیں آپ نے کہا ابھی بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا سب بھونگیاں مار رہے ہیں آپ نے کہا یا نہیں بھائی میں نے یہ کہا کہ ہر بندہ اپنی ذریعی لے جس کا جو دل کرتا ہے پیش کر رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے بگ بینگ سے پہلے کیا ہے اس کے بارے بھونگیاں ہی مارتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے سٹیل مین کر رہا ہوں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ سو فیصد ایسی بات ہے کہ ہر بندے نے آج تک جو بھی ماری بگ بینگ سے پہلے کیا ہوگا سیمبل نانسر دو یہ ہاں تو میں دے رہا ہوں نا آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ ہر بندہ بھونگی مارتا ہے ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا آپ نے ابھی جو بات کی یہ بگ بین ایسٹل ہوا یہ ہو گیا چلا ہو گیا اور میرے چاند بہت پرانی کی ایسٹ فسی ہوئی ہے آپ کی بھائی میرے ٹھیک ہے کسی ملے نے فسائی ہوئی ہے آپ سے میں صرف یہ پوچھتے جو آپ نے ابھی بہت چک کر جاؤ بھائی تیرے سل کہاں سے نکالوں ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے کہ بگ بینگ بگ بینگ آپ نے کہا کہ بگ بینگ کے بارے میں ہر کوئی بھونگیاں ماتا ہے اس بات کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے بس مجھے یہ بتا دو اب سنے لیں گے بات میری مقادی کاٹ بات کے رہے سنی ہے نا یا دس بار تو سنی ہے اب آپ ہاں یا نا ہی نہیں کر رہے اپنی بات سے مات کر رہے ہو پتہ ہے کسی بات میں دارہ ہو میں نے کہاں بگ بینگ کے بارے میں ہر دوسرے دن بندہ آجاتا ہے کہ یہ ہوئی ہے کوئی نہ کوئی یوٹیو پر ویڈیو چڑھئی ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو سائنس دانوں کی بات کتابیں بھی لکھی ہیں لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں بگ بینگ کے بارے میں چبلیں ماری ہیں لوگوں نے بڑی بھوگیاں ماری ہیں نا یہ سارے سائنس دان جو یہ جاہل ہیں ویسے آپ لوگوں کا یہ حال ہے نا نہیں میں ہرے شوڑ نہ ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بگ بینگ کے بارے میں دنیا کے ہر بندے نے بھونگی ماری یہ ہی کہہ رہے ہو بے بگ میرے سوال کو اگر اس بات پر ہاں تو نہ کر دے نہ میرے بھائی ابھی پھر ریورس کر کے دکھائیں نہ میں پھر نہیں مجھے بگ بینگ وہ بات میں نے مان لیا آپ کی پیلے والی میں صرف اس بات میں ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ بگ بینگ کے اوپر ہر بندے نے بھونگی ماری آپ یہ کہتے ہو ہاں یا نہ بھائی بگ بینگ جو دل کرتا ہے اٹھا کے بیان کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی بھونگی میں تو کہہ رہوں گی چیز یعنی بھونگی چلیں چلیں بگ بینگ ویسے ہیں کیا بگ بینگ بگ بینگ ویسے کیا ہے چھوڑو جو بھی ہے اس سے پہلے کیا تھا یہ بتاؤ چھوڑو جو بھی ہے نہیں preference بگ بینگ جو بھی ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ بگ بینگ جسے ہم کہتے ہیں وہ یہีونیورس کا بننا یا اس کائنات کا شروع ہون ہے میرا میٹر نہیں ہے اس سے پہلے مجھے بتاؤ آپ نہ آکôm تو بتا دیتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ نے کر دیا گستاخی رسول چیک ہے کیونکہ رسول اللہ نے بھی اس کے خینات کے بندے سے بارے میں بہت ساری بھونگیاں ہماری ہیں اور آپ بالکل اگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہو کہ ہر بندے نے بھونگیاں ہماری ہیں رسول اللہ بھی اس نہیں بھوک بندوں میں شاہ چیک ہے؟ تو یہ آپ نے کر دی ہے گستاخی دوسری بات یہ ہے کہ اب بگ بینگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں ہم نکال دیتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں بگ بینگ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہے یہ نہیں سمپل سی بات ہے آپ لوگوں کا یہ دعویٰ اتنی دیر سے جو سارا پٹس اپا جو تھا جو اس بھائی کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہم کیوں نہیں مان رہے کہ خدا نے سمپل سی بات ہے تو چلیں ہم ایک وقت کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ خدا بھی شاید وگ بینک کی وجہ ہو سکتا ہے وگ بینک کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جنرل الیٹیوٹی کی تھیوری کی تویشنز کے تھرو کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز کے تھرو بہت سے ہائیپاثیسز ہیں جو کہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیگ بینک سے پہلے بیگ بینک کیوں ہوا ہوگا اس میں بہت سا ہو سکتا ہے بیگ بینک جو ملٹی ورس ایک وجہ ہو سکتی ہے بیگ بینک برین تھیوری ایک وجہ ہو سکتی ہے پیرلل یونیورسز ہو سکتے ہیں کسی پیرلل یونیورس سے کچھ انرجی نکلی اور ہماری یونیورس میں آگے ٹھیک ہے سائنس دان ان باتوں کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کی ٹیسٹیبل ہائپاثیسز ہیں کہ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ٹیسٹ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ تائم لگے گا ہمیں نہیں پتا کتنا لگے گا کیا ہوا کیا نہیں ٹھیک ہے ایون کے پیچھے ایک ایک ایکسپیرمنٹ بھی ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کسی اور یونیورس ہے ہماری یونیورس میں انرڈی تو نہیں آئی مگر کوئی ان کو اچھا رہز نہیں بلا ٹھیک ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتا کہ کسی اور یونیورس ہے ہماری یونیورس میں انرڈی آ سکتی ہے جو کہ کاسمک مائکروویو بیکڑاونڈ ریڈیشن کے اندر ایک ڈارک سپوٹ ہے اس کے اوپر ریسرچ پر آ چکے ہیں براپر جو آپ جا کے خود سرچ گا سکتے ہیں جس کے اندر یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کہیں اس ڈارک سپوٹ جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہاں سے انرڈی ہماری یونیورس میں آگی اب ایک لمبی چوڑی complicated science ہے پوری کی پوری جو ایسے ہی اب مسئلہ یہ ہے کہ جن بندوں کا جن بندوں کا caliber کلچے لگانے والا ہونا ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ problem یہ اصل میں اس کو ہم جو مرضی بیگ وینگ سے پہلے کیا تھا بیگ وینگ سے پہلے جو بھی تھا بھائی جب آپ اس کو detect نہیں کر سکتے تو ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ میں پتا ہے یہ اتنا stupid تھا بندہ کہ اس کو بتا بھی دیا کہ ہمیں نہیں پتا مگر وہ مانے گا نہیں مگر یہ ہے کہ کبھی پتا لگ بھی سکتا ہے کہ بیگ وینگ سے پہلے کیا تھا مگر ہو سکتا ہے ہمیں کبھی نہ پتا لگے اس سے خطیا پڑتا ہے اس کی logic ہے نا اس کی logic آپ کا خدا hypothesis ہو سکتا ہے باقیوں کی طرح اور باقی hypothesis کے پاس mathematical backing ہے theory of general relativity بتاتی ہے کہ multiverses ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے shrink theory بتاتی ہے کہ multiverses ہو اللہ کے پاس کوئی mathematical equation بھی نہیں ہے جو بتائے صرف گھرسا پیٹا قرآن ہے جو کہ میں کچھ بھی نہیں کہا دیکھا ٹھیک ہے یہ بات ہے اس کی logic یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیگ بینگ سے پہلے کیا ہوا تو therefore t equal zero جہاں سے تھا وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو اور اسی لئے میں اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ جتنے science دان اس وقت میرا حال 97 کے 98% pew survey کے مطابق physicists جو ہیں وہ بیگ بینگ کو ایک credible theory explanation of the beginning of the universe مانتے ہیں science دان میرے میں تو پتہ نہیں اتنی وہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمجھوں کہ مجھے اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی چیز تو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یار یہ science دانوں کو نہیں پتہ یہ گاپم آ رہے ہیں میرے میں تو ایسی وہ مغروریت غرور نہیں ہے کہ میں آپ مجھے ہو سکتا نہ سمجھ آ رہی اور most likely ایسا ہی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی جو اتنے بڑے science دان جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں physicists پی ایش ڈیاں Harvard Oxford Cambridge سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں big bang ہوا ہے ان کے پاس evidence ہے اور جتنا آپ اس کو سمجھنا چاہیں آپ سمجھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو consume بھی کر سکتے ہیں وہ سارے غلط ہیں کیونکہ یہ mama جو ہے یہ mama کہہ رہا ہے کہ big bang سے پہلے کیا ہوا اس کا مطلب اس کے بعد جو ہوا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا یعنی اگر ایک کام آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کام ہوا زہین صاحب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کام ہوا وہ کسی کو نہیں پتا ہم یہ بھو کو پتا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتا یا چلو تمہیں نہیں پتا کہ کون سا music چل رہا تھا ٹھیک ہے وہ چیز نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ تمہاری زندگی میں جو ہوا ہے وہ بھی نہیں ہمیں پتا ہو سکتا logic چک کر اس بندے کی یعنی logically اتنا بیوکوف آنا باتیں کرتے پتا نہیں کہ دیپریشن ہو جاتا کبھی پہلے بھی آیا تھا دکٹر جس کو ہم ٹیسٹ لے رہے تھا وہ کہتا میں ڈاکٹر ہوں وہ اتنا جائل دیکھیں مومنوں کی سٹوپیڈی کا لیول اور ہی اوپر چل آج تو یہ سکائی روکیٹ آج دکھ نہیں بیاسے لیکن نہیں یہ مجھے تا ڈپریشن ہوتا یہ چیز سنکے آپ ایک چیز کو فرس کرنے ہم تیچر ہوتے کچھ تیچر ہوتے ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہمیں ہمیں ہم سوال سوال آیا سوال کر دیں ہم جواب دے دیتے ان مراجن کہو سار بچارہ ساری پکڑے جاتا ہوگا وہ کہتا ہوگا وہ ٹھیک ہے وہ پیچھے گوڈ ہو سکتا مسلمان ہی ہوگا ساری بچارہ ہاں ہم یعنی بگ بینک مسلمان ایک کسے سینس دان دیا بچے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ بگ بینک جو ہے وہ اللہ نے کیا بگ بینک کو کوئی مسلمان بھی ڈنائی نہیں کرتا بگ بگ بینک سے پہلے کیا ہوا تھا بگ بینک کا کیسے پتا چال گیا یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینک 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 کرتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں